دنیا میں بہت سے جانور اپنے رنگ کی وجہ سے اپنی پہچان رکھتے ہیں اور بہت زیادہ نایاب جانور بھی ہوتے ہیں اور کچھ جانور اپنے کلر کی وجہ سے بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں کچھ جانور دیکھنے میں کافی زیادہ خطرناک لگتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو دنیا کے پانچ بلیک جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا نمبر ایک بلیک پینثر دوستو بلیک پینثر دنیا کے سب سے کور جانوروں میں سے ایک ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے یہ جیگوار ہوتے ہیں کئی لوگ انہیں بگ کیٹس اور لپڈز بھی کہتے ہیں یہ اتنے ڈارک ہوتے ہیں اندھیرے میں نظر نہیں آتے ان کو دیکھنے کے لئے سورج کا ہونا بہت ضروری ہے بلیک پینثر کافی ریار ہوتے ہیں دنیا کے صرف یارہ فیصد پینثر ایسے ہیں جو بلیک کلر کے ہوتے ہیں اور یہ ہر جگہ دیکھنے کو نہیں ملتے ان کی لوگ بہت خوفناک ہوتی ہے نمبر دو بلیک فاکس دوستو آپ نے لومڈی تو دیکھی ہی ہوگی عام طور پر فاکس ریڈ کلر کی ہوتی ہیں اور ان کی کچھ نسل وائٹ اور سلور بھی ہوتی ہیں لومڈی ایک میڈیم سیز جانور ہے یہ تقریبا ہر علاقے میں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں یہ جو بلیک فاکس آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی ریار ہے اصل میں یہ ریڈ فاکس کی ہی نسل ہے اس قسم کی بلیک فاکس کم ہیں اور پہلی بار دیکھنے سے یہ لومڈی لگتی ہی نہیں ہے یا یہ مکمل بلیک ہوتی ہے یا پھر بوڈی بلیک اور ٹیل وائٹ ہوتی ہے بلیک فاکس زیادہ یوکے میں دیکھنے کو ملتی ہیں ان کو لوگ زیادہ پیٹس کے طور پر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں نمبر تین دوستو اس امیزنگ بلیک ریبٹ کو یورپین ریبٹ کہا جاتا ہے اکثر ریبٹ سفید کلر کے ہوتے ہیں لیکن یہ کالا خرگوش بہت ہی یونیک ہے بلیک ریبٹ کو ڈومیسٹک ریبٹ کہا جاتا ہے یہ جانور اتنا ریئر تو نہیں ہے لیکن اس کا کلر اسے دنیا کے تمام خرگوشوں سے الگ بناتا ہے ایشیا اور انٹار کا ٹیگا کے علاوہ بلیک ریبٹ تقریبا ہر کنٹری میں پایا جاتا ہے یورپین ریبٹ کی یہ صرف ایک ہی بلیک نسل ہے اس کی کوئی اور نسل نہیں ہے اس نسل کے زیادہ تر ریبٹ ڈارک براؤن ہوتے ہیں لیکن کمپلیٹلی بلیک بھی ہوتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت ہی یونیک لگتے ہیں یہ بہت امیزنگ ہے نمبر چار بلیک چکنز دوستو مرگیاں زیادہ تر وائٹ کلر کی ہوتی ہیں دیسی مرگیاں ڈیفرنٹ کلر کی بھی ہو سکتی ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی چکن کی چار ایسی نسلیں ہیں جو کہ کمپلیٹلی بلیک ہوتی ہیں اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے یہ چکن کے اندر اور بہر دونوں طرف سے بلیک ہوتی ہیں ان کا گوشت بھی کارے رنگ کا ہوتا ہے ایسی مرگیاں انڈونیشیا ویتنام اور سویڈن میں دیکھنے کو ملتی ہیں پہلی بار دیکھنے سے تو یہ مرگی لگتی ہی نہیں ہے یہ اتنی ڈارک ہوتی ہے اس کی ہڈیاں بھی بلیک ہوتی ہیں یہ مرگیاں اتنی یونیک ہیں کہ بیل کے ممالک میں انہیں ہزاروں ڈالر میں بیچا جاتا ہے یہ مرگی ریلی بہت یونیک ہے نمبر پانچ بلیک سکرل دوستو گلہری ایک ایسا جانور ہے جسے کوئی بھی درختوں پر چڑھتا دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے خاص طور پر بچے اسے بہت ہی پسند کرتے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں کالے رنگ کی گلہریں بھی پائی جاتی ہیں ایسی کالی گلہری نارت ایز اور یوکے اور کانیڈا میں پائی جاتی ہیں ویسے تو یہ کامن ہوتی ہیں شاید زیادہ لوگ بھی کالی گلہری پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے بیالوجیسٹ کے مطابق دس ہزار گلہروں میں سے صرف ایک گلہری ہی ایسی ہوتی ہے جس کا کلر بلیک ہوتا ہے اگر دو بلیک رنگ کی گلہریں آپس میں مل بھی جائیں تا بھی بلیک گلہری پیدا نہیں ہوتی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کریں